لَا إِلَا إِلَّا 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 تمام تاریخیں اور تمام توصیفیں اس باہد اللہ شریف خالق کے لیے کہ جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان تمام مخلوقات کا بھی جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں تمام تاریخیں اور تمام توصیفیں اس باہد اللہ شریف خالق کے لیے جو ان تمام مخلوقات کا ان تمام عالموں میں رب ہے جن عالموں کو بھی ہم نہیں جانتے ہیں اور جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ قبلہ قادری صاحب اپنے خطاب میں انہوں نے میرے جد امجد کا نام مبارک لیا موضوعات تو ویسے بھی ہم درویشوں کے پاس کچھ نہیں ہوتے آپ کی ماشاء اللہ سبحان اللہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی موضوع سوچ کے آئے ہوئے ہوں جی امت محمدیہ کے چہرے کو سوکت البدہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ رہا ہے تو وہ ڈکٹر دوائے باہا ہے تو انہیں نے مجھے فرمایا ہے کہ شایدے نا مجھے دعا کر نہیں ہے تو صرف ایک چھوٹا سا باہا ہے جس بار ننسپالیشن تو دھائی سو سال پہلے بہاورپور کا علاقہ دریا کے کنارے پہ ایک چھوٹی سی بستی اور ایک چھوٹے سے کاشتار کا گھر ہے اور اس گھر میں تین بیٹے پیدا ہوئے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بیپل رکھا ہے اب جیسے کہ رواج ہوتا ہے کہ بیٹے باپ کے بازو ہوتے ہیں اور ایک ذریعی علاقہ ہے وہاں پر کاشتی گندم جو ہے وہ بیجی گئی اور پھر گندم کی کٹائی لگی تو اب وہ علاقہ کیونکہ بیلے کا علاقہ ہے جنگل کا علاقہ ہے تو بیلے جنگل میرے ساگیر اور جھوٹ بھی بہت ہوتے ہیں تو اب والد نے ان تینوں بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی کہ گندم کے اس ٹھیر کے اوپر تم نے ان ان اوقات میں چوکی دھلی کر دی تو پہلے بڑے بیٹے نے کی پھر دوسرے بیٹے نے کی اور شام کا جو تیسری رات تھی وہ بہبل کے نام آئے تو ان کی چارپائی کو اس گندم کے ڈھیر پہ قریب رکھ دیا گیا رات کو کچھ ہوا کچھ ایسا واقعہ ہے کہ صبح کیاں وہ باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو سو رہا ہے لیکن گندم کوئی نہیں ہے اس کو اٹھا کے بچھر کے تمہیں تو چوکی داری کے لیے رکھا تھا ساری رات تم ہیدھر پڑے سوئے رہتے رہے کے وہ کوئی گندم لے کر چلا گیا تو کہاں لگے کہ بابا کوئی تو نہیں تھا کہتا ہے کون لے گیا ہے گندم کہتا ہے مجھے آواز آئی جب میں اٹھا اور میں نے آواز دی کون ہے تو سامنے سے جواز ملا محمد پھر میں نے کہا کہ محمد ہو تو سامنے سے جاؤں سامنے سے جاؤں سامنے سے جاؤں چوری نہیں ہے وہ محمد تھا وہ سامنے سے جاؤں اور وہ یوں لے گیا کہ بہبل کا نام کوئی نہیں جانتا نور محمد اللہ 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 سبحانہ سبحانہ یعنی کل ملا کر جب تک قرآن کریم کی کمپائیلیشن ہی ہے تو یہ تیراسی سال کا عرصہ جو ہے وہ بڑھتا ہے ان تیراسی سال کے اندر قرآن کریم اس قرآن سے کمپائیل نہیں تھا کہ وہ ماسز کو دستیاب ہوتا پڑھنے والا بھی چندے ایک جگہ پر موجود بھی نہیں تھا میں سوچتا ہوں کہ یونی صاحب اس وقت میں جو کوئی قرآن شریف کا تصور کرتا ہوگا یا اس سے ریفرنس یا اس سے رہنمائی جاتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا ہمیں تو جو ہے وہ گوگل کے اوپر بھی دستیاب ہو گیا ہے دیکھیں تو وہ کیا کرتا ہوگا تو اجنام یہ کہتا ہے کہ وہ جب بھی قرآن کا سوچتا ہوگا وہ جب بھی کلام اللہ کا سوچتا ہوگا جب بھی وہ اس پیغام کے بارے میں سوچتا ہوگا جو اس خدا نے بھیجا ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کا جہا ہے اسے وہ پاک لب جو ہے وہ ہلتے ہوئے نظر آتے ہوں گے کہ یہ ہے قرآن تو چلتا پھرتا پیغام ہوتا ہے پیغمبر چلتا پھرتا پیغام ہوتا ہے پیغمبر کیونکہ قرآن جو ہے وہ میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے تو جب تک پیغام اور پیغمبر تیرہاسی سال تک پیغام اور پیغمبر انسیپریبل تھے پیغام کو پیغمبر کی ذات سے جدا اور پہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کوئی صورت ہی نہیں تھی دیکھیں تو دیکھئے سوچنے کا ایک رکھتا تھا کہ ان تیرہاسی سالوں کے بعد جب ہم نے پیغام کو الگ لینا شروع کیا اور پیغمبر کو الگ لینا شروع کیا تو ہماری تاریخ اسلامی میں اس کے بعد انتشار رہتا ہے ہماری زندگیوں میں بھی اس لیے انتشار رہتا ہے دیکھیں کہ ہم پیغام کو لے رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اس ٹیکسٹ کو آپ نے لینا ہے اور وہ جو موڈل ہے جس کو دیکھ کر مجھے وہ اپلیکیشن کی فارم آنی ہے اس کو آپ لیں جب تک آپ اپلیکیشن کی فارم کو نہیں لیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بی بی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے زمین پہ چلنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے بات کیسے کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ جتنے بھی سمندر ہو جائیں آخر میں آ کر ایک کترہ ہی ہے بلکل یہ جتنے بھی انسان ہو جائیں ہم آخر میں آ کر ایک انسان ہی ہے اور جیسے وہ ایک چراغ کی روشنی سے ہزاروں چراغ روشن کرنے ہیں تو پھر بھی پہلے چراغ کی ہی روشنی بھی نہیں جائیں بہت کیا بہت آپ کے اور میرے سینے میں آپ کے اور میرے سینے میں ایک اکسٹینڈڈ ڈل ہے سیدنا آدم علیہ السلام بہت کیا بہت نہیں اپنا دل نہیں لے کر آیا یہ اسی دل کی اکسٹینشن ہے ایک تو اپنے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے دل مبارک کے ساتھ جب تک ہم ایک ہرمنی کریٹ نہیں کرتے اسے کلیبریم کے اوپر آئی جاتے تب تک آخرت میں تو وہ شافے ہیں ہی ہیں وہ وہاں پہ شفاعت کریں گے اس پہ شاعت نہیں ہے لیکن ہم اپنے دنیا خرار کر رہے ہیں تو دنیا کا نسخہ بھی جو ہے وہ بھی سیدے تھی رشود و جریم صلی اللہ علیہ السلام میں سے آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ